اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی پیارے دوستو حکیم تارک جوید فرم فیصلباد بہت سے دوستوں نے فرمیش کی کہ میدے کی تضابیت کے بارے میں کوئی علاج یا اس سے بچا ہو کا طریقہ بتائیں تو آج ہم بات کریں گے میدے کی تضابیت کے علامت اور علاج کے گزائی نالی ایک ایسی ٹیوب ہے جو موں کو پیڑ سے جوڑتی ہے یہ پتھوں سے بنی ہوتی ہے جو تال لہروں کے ذریعے کھانے کو پیڑ کی طرح بڑھانے کا کام کرتی ہے ایک بار پیڑ میں پہنچنے کے بعد گزائی نالی اور پیڑ کے سنگم پر واقعہ سرکرل پتھوں کے ایک خاص حصہ کھانے کو ریفلیکس کونے سے رکتا ہے حضم شروع کرنے کے لیے میدہ خانہ تضاب اور انظام کو کٹھا کرتا ہے خاص حفاظ کی کھلیات موجود ہوتے ہیں جو تضابیت کو میدے کی دیواروں پر سوزش پیدا کرنے سے رکتے ہیں گزائی نالی کو ایسا ہی اتحفظ حاصل نہیں ہوتا اور اگر پیٹ میں تضابیت اور حضمہ کا رس واپس گزائی نالی میں پھن جاتا ہے تو یہ اس کی غیر محفوظ اسطر کو سوزش اور نقصان پچھاتا اور اسی کو ہم میدے کی مطلب جلن یا کہ دل کی جلن کہتے ہیں کیونکہ میدے میں جب جلن ہوتی ہے تو محسوس ایسی ہوتا ہے کہ دل میں جلن ہو رہی ہے اور لوگ اس کو یہی نام دیتے ہیں اور کچھ دوست اس کو دل کا دورہ بھی تسلیم کرتے ہیں جب زیادہ تضابیت ہو جائے تو یہ کفیت بھی پیدا ہو سکتی ہے اس کی وجہوات کچھ آم کھانے کی چیزیں جو ہم کھاتے ہیں اور پیتے ہیں پیٹ میں تضابیت کے بڑھتی ہوئی عرکت کو محترک کرتی ہے اور جو سینے میں جلن کو پیدا کرنے کے بحث بنتے ہیں زیادہ سے زیادہ دوائیں کھانے سے بھی جلن بڑھ سکتی ہے ان کی مثال یہ ہے کہ شراب زیادہ پینہ کیفین اسپرین یا ایبو پروفین موٹرین ایڈویل نوپرین وغیرہ نیپروکسین کارپونیٹڈ مشروبات ایسیڈ جوس چکوترہ اورینج اناناس تضابیت والے کھانے ٹماتر چکوترہ اور سنگترہ اور چاک لیٹ کھانے سے بھی ہو سکتا ہے اور تماکو نوشی زیادہ استعمال کرنے سے بھی یہ بہت زیادہ ہو سکتی ہے تماکو نوشی اور زیادہ چربی والے گزائی اجزاء کی کھپت کا استعمال نچلی گزائی نالی کے سپنجی لی ای ایس کے کام کو متاثر کرتا ہے جس کی وجہ سے پیٹ ریلیکس ہو جاتا ہے اور تضاب کو گزائی نالی میں ریفلیکس کر دیتا ہے تو پیرے دوستو یہ حملہ عورتوں میں زیادہ پایا جاتا ہے جس میں جلن کا احساس ایک علامت ہوتی ہے پیٹ میں موجود تضاب گزائی نالی میں چلا جاتا ہے اور درد کا سبب بنتا ہے اس درد کو اسٹرینیوم یا چھاتی کی ہڈی کے پیچھے جلن کے احساس کے طور پر محسوس کیا جاتا ہے ایسیڈ ریفلیکس کا درد کئی بار غلط خیمی کے طور پر دل کے دورے کے درد کے لیے بھی منصوب کیا جاتا ہے نسخہ کی طرف جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیں کومنٹس کریں شیئر کریں اور نئے دوست سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر اچھی ویڈیو آپ دوستو تک بروقت پہنچ سکے اور آپ مستفید ہو سکیں پریز اس کا باری خانے آگے جھکاؤ یا سیدھے لیٹنے کے بعد علامات اکثر خراب ہو جاتی ہے متاثرہ افراد اکثر جلن کے ساتھ نین سے بے دور ہو سکتے ہیں دل کا دورہ پلمونری ایمبلس نمونیاں اور سینے کی دوار میں درد یہ اس کی علامات ہیں تشکیز کا آگاز ایک مکمل اسٹری اور جسمانی معنی کے ساتھ ہوتا ہے بہت سے علامات مسیت کے دیکھ بال کے پیش آبار افراد کو تشکیز کرنے والا جمال جے کا منصوبہ شروع کرنے کے لیے کافی ملومات فرام کرتے ہیں کچھ مثالوں میں مزید جانج کی ضرورت ہوتی ہے ایکس رے بھی ہو سکتا ہے ریڈیو لاجسٹ ایکس رے اس کا آؤ ہے فلوروسکوپی مشین کے ساتھ ہوتا ہے موں کے راستے انڈوسکوپی یعنی کی کیمرہ فیبرو پٹک کیمرہ استعمال کرتا ہے اس سے سوجہ شروع شناخت کی جا سکتی ہے اس کے علاوہ بیپسی اور ٹیشو کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کینسر سے پہلے یا کینسر سے پہلے والے کھلیوں کے تلاش کے لیے اصل کی جاتے ہیں یہ انتہائی جب مرض بڑھ جاتی ہے تو یہ یا کیمرے کے ساتھ میدے کو اندر سے چیک کروا سکتے ہیں یہ ضرور کرنا چاہیے اپنے موالد سے رابطہ کرنا چاہیے اس کو ساتھ ساتھ لے کر نہیں چلنا چاہیے تو چلتے ہیں دوستو اب نسکہ کی طرح تو پیارے دوستو حلدی گنڈی پچاس گرام لیں اور پچاس گرام دھماسہ لے لیں اور پچاس گرام ملٹھی لے لیں ملٹھی کو چھیل کر اس کا آٹا بنائیں دھماسے کو بریق پیس لیں حلدی کو بریق پیس لیں اور ناریل کا پانی ایک کلو رگڑائی کر کے اس میں خوشک کر لیں اور جب خوشک ہو جائے تو اس میں پچاس گرام کشتہ سنکھ ڈال دیں اس کی رگڑائی اچھی طرح کریں کشتہ سنکھ پچاس گرام حلدی گنڈی پچاس گرام پیسی والدی نہیں لینی حلدی گنڈی لینی پچاس گرام دھماسہ بوٹی تازہ پچاس گرام اور ایک کلو ناریل تازہ کا پانی لینا رگڑائی کر کے خوشک کر لیں پانچ سو امجی کیپسل بھار لیں یا گولی چنے کے برابر بنا لیں اور صبح و دوپیر شام استعمال کریں کھانا کم کھائیں رات کو بھی کم کھائیں تکیہ انچہ رکھ کے سویں تو یہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا تضابیت ختم ہو جائے گی امید کرتا ہوں دوست پسند کریں گے یہ بہت سے دوستوں کی فرمیش تھی تو کومنٹس میں ضرور بتانا جن دن دوستوں نے فرمیش کی تھی کہ میں نے یہ کابش آپ دوستوں کے لیے کیسے کی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وقیم تارک جوید فرم فیصلباد اکسیر کشتہ گھر و مہر نباتات